بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد اور میں ہوں آپ کے سنگ آپ کا خادم ابن احسن تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام جیسا کہ آپ میری اکثر ویڈیو میں سنتے ہیں کہ پاکستان کی تخلیق بارے میرا اپنا ایک فہم ہے میری اپنی ایک فکر ہے جس پہ میں ابھی تک قیم ہوں جب وہ غلط ثابت ہوگی تو پھر انشاءاللہ میں اپنی فکر کو اسی وقت بزل دوں گا اپنی رائے کو بزل دوں گا پاکستان کی تخلیق بارے میری رائے یہ ہے کہ قید اعظم جیسا مخلص انسان اور جدو جہد کرنے والا شاید سبیوں بعد کوئی پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کی تخلیق میں شاید قید اعظم کی اتنی جدو جہد کا عمل دخل کوشش کا عمل دخل نہ ہو جتنا سامراج کی مستقبل کی ضرورتوں کا عمل دخل تھا تو انگریز سامراج نے پاکستان بنایا تھا اس وقت فوج نہیں تھی پاکستان کی تو انہوں نے اپنے جو ان کے غلام تھے جگیردار وہ جگیردار اس کے ساتھ ساتھ سیاسردان بھی تھے اور خصوصاً انہوں نے اس مقصد کے لیے پنجاب کے جگیرداروں سیاسردانوں کو استعمال کیا تو تب اقتدار ان کے حوالے اور بیروکریسی کے کر کے تو لندن سے کنٹرول ہو رہا تھا تو لندن تو برطانیہ تو ختم ہو گیا تھا دوسری جنگ عظیم میں تو اس لیے پھر اپنے نوجوان بچے امریکہ کے حوالے ہمیں کر دیا برطانیہ نے سن انیس سو اٹھاون تک تو جیسے تیسے انہوں نے اس کو چلنے دیا اس کے بعد پاکستان کی فوج اسٹیبلش ہو گی تو پھر ایوب خان صاحب بسر اقتدار آگے ایوب خان صاحب کے بسر اقتدار آنے کے بعد آج تک پاکستان کا اقتدار اعلیٰ پاکستان میں فیصلہ سادی کا قوت فیصلہ سادی پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف جی ایچ کیوں یا اس میں بیٹھا حاضر سروس آرمی ٹیف ہوتا ہے نہ خضائیہ کا ٹیف نہ بحریہ کا ایڈمرل صرف آرمی ٹیف جی ہاں یا پھر اس کا خفیہ فرشتہ جو اسلام آباد میں بیٹھتا ہے ہماری ایجنسی کا سربراہ اس کے علاوہ سب جوٹ ہے چھتر سال میں جی ایچ کیوں نے اور چند جنرلوں نے جو ایک ہی ذہن کے مالک ہوتے ہیں ایک ہی فکر سوچ کے مالک ہوتے ہیں اور وہ خصوصاً امریکہ کے بہت تابعہ دار ہوتے ہیں وہ جنرل جاولہا کو وہ جنرل ایوب خان ہو یا کوئی اور جنرل جایا ہو کوئی بھی ہو تو اقتداد ان کے پاس رہا ہے یا پھر ان کی پراکسی یا ان کے گملوں میں چار کردہ سیاستردانوں کے پاس جو رمیوٹ کنٹرول سے چلتے رہے پہلے ذلفکار علی بٹو تھا جیسے ایوب خان نے پالا پوسا اس کے بعد نواز شریف ہے جیسے جنرل جا اور جنرل گلانی نے پالا پوسا تو کبھی ایک بار کسی اور کو بھی چلا جاتا ہے لیکن وہ سال دو سال سے زیادہ چلنے نہیں دیتے اور اتنا ہی اقتدار دیا جاتا ہے جتنا اقتدار دینا مقصود ہو اس سے زیادہ کبھی نہیں دیا جاتا اور جب بھی ان سے جان سڑھانی ہو ان کی تشریف پہ لات مارک ان کو بھر کر دیا جاتا ہے مجودہ جو سیاستردانوں کی لات ہے اس میں امران خان سمیت سبھی جی ایچ کیو کی پیداوار ہیں کسی نہ کسی شورت ان کو عشیر بعد جی ایچ کیو کی رہی ہے زہتی ہے تب ہی ان کو اقتدار ملتا ہے امریکہ کے خشنودی اور جی ایچ کیو کی خشنودی تو ہاں مجودہ لار جو سیاستردانوں کی آئے یوں تو بے شمار جی ایچ کیو کی پیداوار نہیں تھے اختر مینگل صاحب کے بزرگ محترم اطاولہ مینگل صاحب میرا سارزن کے آگے عدب سے سنگو ہے گوز بزنجو صاحب ولی خان صاحب بے شمار اور مجودہ لارٹ میں صرف وہ کوٹا کے جو محمود اچک جائی ہیں صرف وہ جی ایچ کیو کی پیداوار نہیں باقی سبھی نے فیض حاصل کیا ہے جنرل فیض کے علاوہ باقی ڈی 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 آئی ایس آئی سے اور جی ایچ کیو سے ہمیشہ پنجتر شہتر سال کسی بھی قوم معاشا کے لیے طریق میں بہت بہت ہوتے ہیں اس کے بعد تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو چھتر سال تک تو پاکستان میں کسی نہ کسی صورت ڈیریکٹ ڈینڈیکٹ بلاواستہ بلواستہ اور اب گزشتہ سال دوہزار بائیس سے نو اپریل سے ہائیبرڈ مارشل ہے جو تمام مارشلاؤں کی ماں ہے اور جو اس میں ظلموں ستم تشدد بربریت ہو رہی ہے پاکستانی شہریوں پہ اس کی چھتر سال میں کہیں مثال نہیں ملتی تو جیسے پہلے نواز شیف کو فارق کیا جاتا رہا باقیوں کو بین وزیر کو فارق کیا جاتا رہا اسی طرح عمران خان کی پیٹ پہ لات مارکس کو ابتداز سے بھر کیا باجوا نے اور غیر اینی غیر قنونی کیا تو عمران خان نے خموش ہو جانے کے بجائے مضاحمت کا راستہ اختیار کیا اور ویسے بھی اس پہ اتنا چھتر سایہ نہیں ہے جی ایچ کیو کا اور ڈی جی آئی ایس وغیرہ کا جتنی اس کی اپنی بائی ٹی سالہ جدو جہد ہے سیاسی اس نے مضاحمت کا راستہ اختیار کیا اس نے قوم کو شعور دیا اقتدار اعلیٰ کا اختیار کا اپنی طاقت کا چھتر سال بعد عوام میں مجموعی طور پر بیداری کی زہر پیدا ہوئی ہے جو اپنے حقوق کے لیے اپنی حقیقی ازادی کے لیے کوشہ ہیں لیکن جتنا ظلم بربریت تشدد ہو رہا ہے عوام اب خموش ہے اور جتنا تشدد محکمہ ذرات والے عوام پر کر رہے ہیں عوام کے اندر اتنی ہی نفرت اتنی ہی عداوت اتنی ہی مضاحمت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کا انوان تھا عوامی بیداری کی لہر اور طاقت پہ یا طاقت پہ گلبہ کی کشم کش وہ اب چند جنرلوں اور اسی فیشد عوام کے درمیان یہ کشم کش پائی جاتی ہے اس کی ابتداء ہے اس جنگ کی اس مارکے کی ابتداء ہے جو جنرل ہیں اپنی بی ٹیم کے ساتھ جس میں سیاستدان بھی شامل ہوتے ہیں جس میں جنرل بھی شامل ہوتے ہیں سندکار بیوروکریٹ سرمایہ کار مولوی جگیدار وڈیرہ سب ہی شامل ہوتے ہیں ان کے عوام ان کے خلاف اب اسی فیشد عوام پاکستان کی کھڑی ہو گیا جس میں بچے ہیں بونے ہیں جوان ہیں خواتین ہیں ابھی یہ اس کشم کش کا اس کھینچا تانی کا نکتہ آغاز ہے ابھی یہ اپنے اروج کی طرف بڑھے گی ایک تو یہ اپنے اروج کی طرف بڑھے گی قدم قدم دوسرا قنون قدرت قنون فطرت حرکت میں آ چلا ہے چھتر سال بعد کسی بھی جبر کے نظام کو کسی بھی سٹیٹس کو کسی بھی ظلم کے نظام کو برباد ہونا ہی ہوتا ہے وہ بنو امیہ کا دور ہو وہ بنو عواز کا دور ہو وہ کسی اور یزید کا کسی نمرود کا فراؤن کا دور ہو اسے برباد ہونا ہی ہوتا ہے تو یہ نظام برباد ہو رہا ہے ایک تو فطری طور پر تبدیلی آ رہی ہے قدر قرآن انہیں قدر کی روح سے دوسرا عوام میں بیداری ہے تو جتنا بھی عوام کا یہ بولنے کا حق سلم کریں گے اتنی ہی نفرت بڑھتی جائے گی مجھے افواج پاکستان کے خلاف بولنا تو دور کی بات میں سوچنا بھی گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں لیکن جو فیصلہ سا جرنیل ہیں ان سے مجھے اختلاف ہے اختلاف رہے گا اصولی نظریاتی اختلاف اور وہ بھی پاکستان کی بہتری بلائی کے لیے افواج پاکستان کی بہتری بلائی کے لیے اور سب سے پہلے میرے جیسے چھبیس کروڑ گلاموں کی بہتری بلائی کے لیے میرا اختلاف ہے مجھے کوئی ذاتی کسی سے اختلاف نہیں اس اختلاف کی خاطر چھبیس کروڑ میرے جیسے گلاموں کی بہتری بلائی کے لیے اور اس ارضی کھتا کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں میں اپنے موقع سے پیشے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو میرا اختلاف ان سے کوئی ذاتی نہیں مجودہ آرمی چیف صاحب سے سید صاحب سے یا ہمارے ڈی جی آئی ایس صاحب سے یا ان کے دیگر ہم نوعوں سے جو ان کی فکر سوچ والے ہیں میرا ان سے نظریاتی اختلاف ہے کبھی بھی یہ چند جرنیل یا چند افراد جرنیل میں نہیں کہتا چند افراد مل کر اتماعی دانش فکر کا متبادل نہیں ہو سکتے اس خطہ میں اس ملک کو اتماعی دانش نے بروے کار آنا ہے اتماعی فکر نے بروے کار آنا ہے تب ہی قوم کی نیا پار لگے گی یہ دو چار پانچ جرنیل کبھی بھی قوم کا کچھ بہتر نہیں کر سکتے نہ ان سے ہو سکتا ہے جرنیل ہی نہیں کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی بیوروکریٹ جج بھی پانچ چار مل کے کچھ نہیں کر سکتے جب تک معاشر کی اتماعی دانش اتماعی فکر اتماعی غور وہ بروے کار نہیں آئے گا ملک صحیح پٹڑی پہ نہیں چٹ سکتا اور ابھی تو پاکستان نے ازاد ہونا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اعلان ہوا تھا پاکستان ازاد نہیں ہوا تھا پاکستان اب بھی یہ ارگمال ہے یہ ارگمالیوں کے ہاتھ ہوں اس میں جرنیل ہیں جج ہیں بیوروکریٹ ہیں شرسدان ہیں سرمایہ دار ہیں سنتکار ہیں ان کا ایک انیکسر بنا ہوا ہے یہ ایک گروہ ہے جسے میں بدماشیہ کا گروہ کہتا ہوں نہ ہوتا اس میں سبھی جنیل ہیں نہ سبھی جج ہیں نہ سبھی شرسدان ہیں جو ایک ہی بدک معاش قسم کے ہیں وہ ہیں جنہوں نے معاشر کو جرگمال بنایا ہوا ہے ملک کو جرگمال بنایا ہوا ہے گلام بنایا ہوا ہے انشاءاللہ ان سے ازادی حاصل کرنی ہے پھر آگے اس ملک نے اس معاشر نے اس قوم نے اپنا خوشحالی ترقی اور فلائی مملکت کی طرف مضبوط مستحق معاشر کی طرف مضبوط ریاست کی طرف تک پر زیاست کی طرف سفر شروع کرنا ہے جو عوام کی بلائی کے لیے تاکہ ریاست سوچیں گی اس کے لیے اقدام کرے گی نہ کہ چند افراد کے مفاد کے لیے ان کے ذاتی مفاد کے لیے ان کی پرموشن کے لیے ان کے خاندانوں کے مفاد کے لیے ایسا نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ یہ ظلم کا نظام تھوڑی دیرے ختم ہو جائے گا آخری بات ارض کرتا چلوں یہ مارکار آئی ابھی شروع ہوئی ہے یہ کشم کش یہ کھینچا تا نہیں ابھی آغاز ہے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون فاتح ہے کون مفتو ہے لیکن ایک چیز تو واضح ہے انشاءاللہ 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 سال بعد دو سال بعد درس سال بعد فاتح عوام نے ہونا ہے اور میں طاقتروں کو تمبیق آتا چلوں کہ جتنا ظلم کروگے جتنا تشدد کروگے جتنا چبر کروگے اپنے لیے اتنی ہی مصیبتیں پریشانییں پیدا کروگے اگر معاشرے کو ابھی معاشرتی حقوق لوگوں کو دے دوگے انسانی حقوق دے دوگے بولنے کی تقریر کی تحریر کی عذابی دے دوگے تو آپ کی نسلیں اور آپ انتقام سے بج جاؤگے جو شاہ ایران کے ساتھ ہوا تھا جو سردام کے ساتھ ہوا تھا جو لیبیا کی کرنکلافی کے ساتھ ہوا تھا جو فرانس کی شینشاہ فیملی کے ساتھ ہوا تھا اس انجام بس سے بج جاؤگے وگرنہ انجام برا ہوگا جتنا اس کو سٹیٹس کو کو کھینٹ ہوگے جتنا ظلم جبر رکھوگے اتنے تمہارے لیے مسائل پیدا ہوں گے اور انشاءاللہ عوام یہ جنگ جیتے گی دو ماہ بعد سال بعد دو سال بعد دس سال بعد کیونکہ یہ جنگ آپ کی اب مجھ سے نہیں مجھ سے چھوٹوں کے ساتھ بھی نہیں میرے بچوں کے ساتھ یہ اب جنگ آپ کی میرے نواسے نواسیوں میرے پوتے پوتیوں کے ساتھ ہے یہ آپ کی جنگ اب امار کے ساتھ ہے یہ اب زلے شاہ کے ساتھ بھی نہیں یہ اب وہ اشے شیف کے ساتھ بھی نہیں یہ میرے بیٹے اقا شام کے ساتھ بھی نہیں یہ امران زیاد کے ساتھ بھی نہیں یہ آپ کی جنگ ہے امار کے ساتھ امار کی ایج گروپ کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ جن پہ گزشتہ دوہزار بائیس میں مئی میں ظلم و چبر کیا گیا تشدد کیا گیا ان کی ماوں کے ساتھ کا رہے تھے جلوس کا رہے تھے جن کے گھروں کے گیٹ ٹوڑے گے ان کی خواب گاہوں کے دروازے ٹوڑے گے یہ بچے ستر سال تک یہ ظلم چبت تشدر نہیں بولیں گے اور یہ ستر سال تک تو کوشش کریں گے یہ تگو دو کریں گے یہ مارکار آئی کریں گے اور انشاءاللہ میرے پوتے پوتیاں اگر میں کامیاب نہیں ہوتا میرے بچیاں بچے کامیاب نہیں ہوتے تو میرے پوتے پوتیاں میرے نواسے نواسیاں اپنے حقوق حاصل کرنے میں اپنی حقیقی آزادی حاصل کرنے میں اس مملکت کو یہ خدادہ نہیں خدادہ کہاں سے آگیا ہے ساری مملکتیں خدادہ ہوتی ہیں اس کو مضبوط مستحتم خوشحال کرنے میں انشاءاللہ اپنے کردار ادا کریں گے یہاں کے عوام بھی خوشحال ہوگی یہ مملکت بھی خوشحال ہوگی اس میں بے پناہ وسائل ہیں مسائل تو صرف آپ کے پیدا کرتے ہیں بہتر ہے یہ تشدد کا ظلم کا راستہ چھوڑ دیں وہ امران خان نے جو آگل گانی تو بھی لگا چکا اس نے لوگوں کے ذہن و قلب کو بدلن تھا وہ بدل چکا آپ مجھ سے شہید کر دیں قتل کر دیں قید رکھیں ساری عمر اسے ضلیل و خوار کریں پھاسی کے پھندے پہ لٹکائیں کچھ حاصل نہیں ہوگا تو نہ میں امران خان کا وکیل ہوں نہ اس کا ترجمان ہوں میں حق کے ساتھ ہوں اگر آپ ہمیں ازادی دیں حقوق دیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں آخری بات نصرم من اللہ وفت ہو قریب پاکستان جندہ بات اللہ حافظ